جی بالکل ڈی چوک میں اس وقت پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی تیاریاں جو ہے مکمل کر دی گئی ہیں اور آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی چوک کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور یہ صرف ایک لائن نہیں بلکہ دو لائنیں لگا دی گئی ہیں کنٹینرز کی جبکہ آتا ترک ایوینیو جو ہے اس کو بھی کنٹینرز لگا کر دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ پولیس اور رینجرز اور ایوزی کے جو دستیں ہیں وہ اتائنات کر دی گئے ہیں مختلف مقامات پہ اور جو پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہیں جیالے جو ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جو ہے اس وقت آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے تاہم پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس وقت راولپنڈیے میں ٹی چوک کے مقام پر موجود ہے اور بارہ بجے کے بعد وہاں سے وہ ان کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا اور ان کی آمد جو ہے یہاں پہ ٹی چوک میں تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے اور شام تک متوقع ہے کہ ان کی آمد جو ہے وہ ڈی چوک میں ہوگی اور یہاں پہ جلسہ ہوگا اور جلسے میں تمام تر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس میں شرکت کریں گی تاہم اے ان پی جو ہے وہ واحد جماعت ہے جس کے کارکنان بھی یہاں پہ شرکت کریں گے اور ان کے جو پارٹی قائدین ہیں دیگر اپوزیشن قائدین کے ساتھ اپنے خطاب بھی کریں گے تاہم جو مرکزی خطاب جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو کا ہوگا جی موسیقی